پولیس کا تشدد پولیس کی طرف سے ایک جابر ترین طریقے سے حملہ کرنا اور کپتان کی گرفتاری ممکن نظر بھی نہیں آتی کپتان کی گرفتاری سے بھی بری خبر دے رہا ہوں آپ کو اور یہ براب سیٹ ایسا براب سیٹ ہوگا ایسی گفت کو سنی ہے کہ جس طرح لگتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر مر مٹنے کے لیے آئے ہیں میں آپ کو صرف ایک ہی خبر دوں گا اور بڑی خبر یہی ہے میرے پاس اطلاع یہ حکومت بھی جا رہی ہے تیرہ ممالک نے یہ مراسلہ بیج دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والاکمین السلام میں ہوں رانعظیم اور آج آپ کو بتاتا ہوں اہم ترین خبریں کپتان گرفتار ہوتا ہے یا نہیں کپتان کی گرفتاری ممکن ہوتی ہے یا نہیں لیکن ایک چیز فائنل ہوگی کپتان کے کھلاری اس قدر ڈٹ گئے کہ نہ اب کپتان کے کھلاری کا ہی داندلی ہونے دے گیا نہ ظلم اور نہ ہی زیادتی پولیس کی نفری آسو گیس کی شیلنگ پولیس کا تشدد پولیس کی طرف سے ایک جابرترین طریقے سے حملہ کرنا اس کے باوجود بھی کپتان کی گرفتاری رات گئے تک پولیس کے لیے ممکن نہ ہو سکی اور کپتان کی گرفتاری ممکن نظر بھی نہیں آتی لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ پورا پاکستان جیم ہو گیا پورے پاکستان میں گلی کچھ ملے میں احتجاج کی صدائیں بلند ہو رہے ہیں کئی شہروں میں دکانیں بند ہو گئی کئی شہروں میں لوگوں نے باہر روڈ بلوک کر دیئے ٹرانسپورٹ بلوک ہو گئی مگر شاید حکومت یہی چاہتی تھی کہ ملکہ نظام نیس تیسو نیس ہو جائے ملکہ نظام ایسا ہو جائے کہ ہم الیکشن سے باگ جائیں لیکن آج کپتان کی گرفتاری سے بھی بری خبر دے رہا ہوں آپ کو آپ کو خبر دے رہا ہوں کپتان کو گرفتار کرنے کا ٹاسک کپتان کو گرفتار کرنے کی ہدایت دینے والے شاید یہ بول گئے ہیں کہ اسی ہفتے میں یا میکسیمم اگلے ہفتے میں ایک بڑا اپسٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا اپسٹ ایسا بڑا اپسٹ ہوگا کہ طاقتور بلکل زیرو ہو جائے گا بہت سی طاقتور قوتیں جو کپتان کو گرانا چاہتی ہے خود سیاسی قبر میں گر جائیں گی بہت سی طاقتور شخصیات جو کپتان کو نیچہ دکھانا چاہتی ہیں وہ سیاسی منظر سے آؤٹ ہو جائیں گی بہت سی ایسی شخصیات جو الیکشن کے التوا کے لیے کوششیں کر رہی ہیں وہ سیاست سے آؤٹ یا آرٹیکل سکس کی نظر ہو جائیں گی کپتان نے ایک چیز تو ثابت کر دی کپتان اور اس کی ٹیم اب ایک جماعت بن چکے ہیں اب ایک تحریک بن چکے ہیں اب وہ ایسی تحریک بن چکے ہیں کہ جسے جھٹھلایا نہیں جا سکتا ایک ایسی تحریک بن گئے ہیں کہ جسے ختم نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو یہ مصد کا خبر دے رہا ہوں پولیس یہ ارادہ کر کیا ہی تھی یہ پلاننگ کر کیا ہی تھی اور پولیس کے پاس یہ ٹارگٹ تھا کہ بیس منٹ میں اپریشن کمپلیٹ کرنا ہے یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو پولیس کو کہا گیا تھا کہ بیس منٹ کے اندر اندر آپ نے یہ اپریشن مکمل کرنا ہے لیکن بیس منٹ بیس گھنٹے ہوگے پولیس کا اپریشن مکمل نہ ہو سکا پولیس خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں امید تھی کہ یہ اس طرح ہمارے سامنے ڈٹ جائیں گے کون سا پولیس کا ایسا ونگ تھا جس نے کپتان کے گھر کا گراہو نہیں کیا جس نے کارکنوں پر لاتھی چارج نہیں کیا رات کے اس پہر بھی اپریشن جاری ہے رات کے اس پہر بھی احتجاج بھی جاری ہے میں نے خواتین محصوم خواتین کو چیستے چلاتے سنائیں میں نے خواتین کی ایسی گفت کو سنی ہے کہ جس طرح لگتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر مر مٹنے کے لیے آئی ہیں میں آپ کو صرف ایک ہی خبر دوں گا اور بڑی خبر یہی ہے کہ بڑا اپسٹ ہونے جا رہا ہے لکھنے کا غصبے میرے پاس اطلاع یہ حکومت بھی جا رہی ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کچھ اور بھی لوگ جا رہے ہیں اور اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ اچانک سے سب کچھ ہوگا اور اتنا اچانک ہوگا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اور کپتان پر تشدد کا حکم دینے والے شاید خود ہی اقتدار کے ایوانوں میں نہ رہے ہیں کپتان کے متعلق پلان تو یہ بناتا کپتان کو کہ جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے کپتان کہ ہوتے ہوئے الیکشن جیتنا ممکن نہیں تو الیکشن خانے والے کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ کپتان کا وجود قائم رہے اور ان کے سرپرست بھی نہیں چاہتے کپتان کا وجود قائم رہے میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تیرہ ممالک نے یہ بھی خبر بری دے رہا ہوں تیرہ ممالک نے یہ مراسلہ بیج دیا ہے یہ ہدایت بیج دیا ہے کہ آپ عمران خان کے غلاف انتقامی کاروائی ختم کریں نہیں تو ہم آپ سے تلقات کے حوالے سے سنجید کی سے یہ غور شروع کر دیں گے کہ پاکستان جمہوری ملک غیریاں نہیں ہے مزید کیا اہم ترین ہونے جا رہا ہے انتظار کیجئے میرے اگلے بھی لوگ